سراج کی مجبوری ہے پڑیاد صاحب آگے بڑو سراز مجبوری ہے سامنڈ کی مجبوری ہے ہمارے سوری سنگھ پریہار جی گداور نیتا ہے اور یہ بیدائی کے قابل ہیں یہاں پہ بڑے مددے ہیں بے روجگاری گریبی اور یہاں کے لوگ ترست ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے شوٹے موٹے کام کے لیے بھی انہیں بھٹکنا پڑتا ہے آگے پیچھے اور کوئی ان کی نیتا نہیں ہے کوئی ان کی سنوائی کرے ہمیں ایک امید کی کرن ہے ہمارے سوری سنگھ پریہار جی جو ان کے ساتھ شانہ مشانہ پہلے بھی کھڑے تھے آگر اب سبھی لوگ کنسیچونسی کے کٹھے ہو کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں اگر یہ جیتے ہیں تو ایک امید ہے رامبن کی یہ سوری سنگھ پریہار رامبن میں جو آج پولٹیکل سنیریو دیکھا جا رہا ہے میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا پولٹیکل سنیریو جو ہے رامبن کی اندر ہے رامبن میں اس وقت تکونہ مقابلہ ہے اور تکونہ مقابلے میں لوگ جوش اور جذبے کے ساتھ ہر ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ بہار نکلے ہوئے ہیں مگر سوری سنگھ پریہار جو کہ انڈیپیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں پہ ہم گئے ہم نے پولیک کو چاہے اس میں بھائشبہ کا ووٹر ہو انسی کا ووٹر ہو پی ڈی پی کا ووٹر ہو کانگرس کا ووٹر ہو انہوں نے اس بار پارٹیاں سائیڈ پر چھوڑ کر سوری سنگھ پریہار کو سمرکن دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم جو ہماری ایک مجبوری جو بن چکی تھی پہلے مذہب کے نام پر چاہے بھائشبہ ہو یا نیشنل کانفرنس ہو اس سے لوگ اب ہٹ کر ایک مجھے لگتا ہے سب سے بڑیا جو نمائندہ ہے وہ ہمیں ملا ہے جو ہر ایک اپنے مذہبی پارٹی کو چھوڑ کر ایک آزاد امیدوار کی طرف جا رہے ہیں میں لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور بڑ چڑ کر لوگوں کو حصہ لینا چاہیے سر ہمیں تو بہت خوشی ہے جو سوری سنگھ پریہار جو آج ہمارے پنچائت میں بھی آئے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے ان سے اگر ہم ان کی سپورٹ کریں گے وہ انشاءاللہ نکل جائیں گے اور ہم نے آج تک تو دیتے آئے ہیں کانگریس کو بھی دیئے ایم سی کو بھی دیئے مگر ہمارا کچھ بھی ایسے پنچائتوں میں جو کوئی بھی کام ہونا تھا وہ آج تک ہماری پنچائت میں کچھ نہیں ہوا اس کی وجہ سے ہمیں آج بہت سی کوئی زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سوری سنگھ پریہار رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کے ساتھ فل سپورٹ کریں گے اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے بہت سے لیڈر ہیں ہمیں گمراہ کرتے آئے ہیں آج تک بہت سے لیڈر آئے ہیں جو ہمیں ہمارے بورٹ تو لیے مگر آئے تک ہماری پنچائت میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا جن کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ آج چلنا پڑتا ہے نہیں تو ہم نے آج ہم اگر ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمیشہ ہم چلتے تھے مگر انہوں نے ہمیں ہر وقت دوخہ دیا اس لیے ہم آج سورسنگھ کے ساتھ کہ پورے جمہ کشمیر میں جس طرح سے لوگ کانترک پرنالی سے چناو کا آغاز کیا گیا یا اسی وقت سے جمہ کشمیر کی جنتہ جس کا جو چناو کے لیے بڑی بے سبری سے انتظار کر رہی تھی اس میں خوشی کی لہر دو رہی تھی اب تو بات جنتہ کے بیچ میں آپ جانتے ہوں گی کہ کوئی بھی پرتیاشی اگر elect ہوتا ہے جنتہ کے ووٹ سے ہوتا ہے یہ جنتہ تیہ کرتی ہے کہ ان کی نمائندگی کوئی بھی assembly segment کی assembly میں کون کرے گا لہٰذا رامبن assembly segment میں بڑا ایک دلچسپ سے مقابلہ دیکھنے کو مل گیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ جس طرح سے جنتہ نے تیہ کیا کہ جنتہ کے انڈیپینڈنٹ پرتیاشی یعنی سورج سنگھ کو جس کا چناب نشان سلائی کی مشین ہے بطورے انڈیپینڈنٹ پرتیاشی نومینیشن کرائے گا اس وقت رامبن assembly segment میں پوری جنتہ چاہے نوجوان ہو بزرگ ہو کسان ہو مائلہ ہے مات آئے ہو وہ سنگرش کر رہی ہیں اور سنگرش کے ساتھ ہی جس قسم کا جنسلاب امڑ پڑا ہے اور امڑ رہا ہے سلائی کی مشین ہے اور ان کے اس جنسلاب ان کے پیار آشریباد اور ان کے منوبل بڑھانے کا ہر ایک واقعے کو میں تہہ دل سے نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں اور ان کے آشریباد کو سکار کرتا ہوں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پرتیاشی جب نومینیشن کرتا ہے تو اس کے بعد جنتہ کے بیچ میں جاتا ہے کہ میں نے نومینیشن کیا ہے ووڈ کیجئے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے رامبن assembly segment میں جنتہ نے دس ہزار سے زیادہ جنتہ جب گھر پر آئی انہوں نے نومینیشن میرا بطورے انڈیپینڈنٹ پرتیاشی کریا اور اس وقت رامبن کی ہر ایک جنتہ چاہے ہماری مات آئے ہو بہنے ہو کسان ہو یوبا ہو بیروزگار ہو اور چاہے ہمارے بزرگ ہو وہ اس چناؤ کو بطورے پرتیاشی لڑ رہے ہیں جہاں سے ہم یہ کہنے میں سکشم ہے کہ بھاجبہ کا چاہے پرتیاشی ہو چاہے نیشنل کانفرنس کا زون دونوں کی زمانت زفت ہونا تو ایک دوسری بات ہوئی ہے تو آپ تو جانتے ہوں گے کہ جو بھی منشور ادھر رامبن assembly segment ہے پنچائت لیبل پر ہم نے تیار کیا ہے اگر جو پنچائت کی juridiction پنچائت کے work ہے ان کو نظر پر رکھے گیا ہے یہاں پر بیسک بنیادیں کیا ہیں یہاں سکول ہو پانی ہو بجلی ہو لائٹ ہو بچوں کو پڑھائی ملے تعلیم ملے اور بے روزگاروں کو روزگار ملے اس کے ساتھ ہی یہاں انصاف ہو نیائے ہو برشتہ چار ختم ہو جب یہ چیزیں کرنے کے لئے اس میں تو نہ کوئی جانتارے مانگ رہا ہے نہ کوئی ایسی بڑی بات بول دی کہ ہمیں ادھر آ کے ریلوے سٹیشن دے دو یا پلیٹ فارم دے دو جس طرح سے بھی جو بھی گورنمنٹ کے ترقی کے کام ہے اگر بیسک روٹ پر نہیں پہنچتے ہیں تو اس کے لئے کہیں نہ کہیں برشتہ چار اور برشتہ چار کے جو سنگرکشن دینے والے وقتی ہے جو کچھ پولٹیکل پارٹیوں میں ملاوث ہے اور وہ جاتی پند کے نام پر گھرمز کے نام پر ووٹ مانگ کر کہیں نہ کہیں جانتا کی آواز کو دبا رہے تھے لیکن اس بار جانتا نے نشط کیا ہے آج تک جو جانتا پارٹی کے نام پر ووٹ دے رہی تھی اس بار ایک دفعہ انہیں یہ تیہ کیا ہے کہ جانتا اپنے وکاس کے لئے اپنے علاقے کی پرابلمز کو اور یہاں کے بزلی پانی مدے جو ہیں سڑک سے لے کر یہاں کا ہر ایک مدہ سکول education dispensary اور health related جو مدے ہیں ان کو لے کر ووٹ کرنے والی ہے جانتا میں پچھلے دس سال سے جو آکروش تھا اور یہاں کی جو سنوائی نہیں ہو رہی تھی کوئی اگر بات کرتا تھا برشتہ چار کو لیٹر تو اس کے خلاف فائی آر لگائی جا رہی تھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھارتی جانتا پارٹی کے جو پرتیشی ہے جب اسی کے ڈگڈیاؤل میں جب روزگار کو لے کر ہماری مات آئے ہیں اور بھائی ڈگڈیاؤل کے اندر یعنی کی بات کر رہے تھے تو ان کے خلاف ان نے پرچہ لگوا کر چار اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف کمپنی نے پرچہ لگوایا اور پرچہ لگوانے کے بعد یعنی کی وہ بات تو جگزائر ہے کہ اگر روزگار مانگنے کے لیے کسی کو پرچہ لگائے جائے اور روزگار کسی کا چھینا جائے تو اس سے بڑی ونڈم بنا کیا سکتی ہے اس سے بڑا یعنی افسوس کیا ہو سکتا ہے دوسری طرف اگر نیشنل کانفرنس کو پرتیشی کو دیکھا جائے تو ان کے پاس سماج کے جانے کے اور سماج کے بیچ میں کوئی ایسا کام تو کاریو ہے نہیں ان کے آگر چاہے پچھلے دس بیس سالوں کا اگر اتیاز ٹھول کے دیکھ لے تو کبھی کسی کے علاقے کے بارے میں پانی بجلی سرکی تو کبھی مدہ اٹھایا نہیں پچھلے دس سالوں سے تو یہاں تو میں نے دیکھا کہ دین کے اجالے میں لوگ دینی لے کے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کیا کر یہ پرتیشی آئے کہاں سے دوسری بات نیشنل کانفرنس اپنا جنہ دار کھو چکی ہے آپ دیکھیں گے ہالیہ پارلیمنٹری الیکشن میں جب بہت بڑی اینکی الیکشن ہوئی اور اس میں دیکھیں ہوں گے کیسے انجینئر جو جیل کے اندر ہے اور ایک طرف جہاں پوروچ چیف منیسٹر ہے اور اس کو پٹکنی دے کر وہ جیت گئے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اگر چیف منیسٹر بھی رہے تھے تو جنتا کے بیچ میں رہ کر جنتا کو ایک جھوٹ کر کے جنتا کے وشواس کو کیوں نہیں جیت پائے جو اپنے لیے جنتا کے وشواس کو نہیں جیت پائے وہ دوسروں کے لیے ووٹ مانگیں گے تو بڑی بندم بنا لیتی ہے یہاں لوکل یشو ہے لوکل مدے ہے جاتی پند دھرم جات سے اوپر اٹھ کر ایک سنگرش لڑ رہی ہے جنتا اور جنتا کے انقلاب اور جذبات کو دیکھ کر یہ نشیت ہے کہ جو نیشنل کانفرنس اور بھاچکہ پرتیاشی ہے دونوں کی زمانتے بیٹا ہوں ایک آشریباد نیرنتر ایسے بنے رہے ہم مل کر سنگرش لڑیں مل کر آگے بڑھے مل کر اپنے علاقے کی ترقی کے بارے میں سوچیں اور مل کر اپنی پرشانیوں کو سالو کریں اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی ان کے ایسے آشریباد کو میں سکار کرتا ہوں نمن کرتا ہوں